آج میں لائی ہوں آپ لوگوں کے لئے پٹیٹو سنیکس کی بہت ہی آسان سی ریسپی تو ویڈیو کو فل واش کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اور مزید اچھ اچھی ویڈیوز کے لئے چینل کو بھی سبسکرائب کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس اپ کچن کلیکشن اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اپنے اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنے آج کی ریسپی کا تو آج کی ریسپی بہت ہی کام خرچ اور بنانا بھی بہت آسان تو آئیے شروع کرتے ہیں بنانا اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے دو میڈیوم سائز کے آلو لے لیے ہیں ہم نے اور پیل آف کرنے کے بعد ان کو گریٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ گریٹ کر چکے ہیں آپ جتنی آپ ریسپی بنانا چاہتے ہیں آپ اس کے حساب سے ان کو کم یا زیادہ لے سکتے ہیں تو میں یہی آپ لوگوں سے کہوں گی کہ پہلے جو بھی آپ ریسپی بناتے ہیں اس کو آپ تھوڑے سے بنائیں جب آپ سے پرفیکٹ بنے تو تب ہی آپ اس کو زیادہ قوانٹیٹی میں بنائیں تو یہ دیکھیں یہ آلو جو ہیں یہاں پہ ہم نے مرمل کے کپڑے پہ ڈال لی ہیں اور ان کا پانی جو ہے نا ان کو ہم نچوڑ لیں گے یہاں پہ کیونکہ اس کی ہمیں بلکل بھی ضرورت نہیں ہے پانی کی تو یہ دیکھیں اچھے سے دبا کے نچوڑ لیں گے آپ کسی بھی طرح سے انچوڑ سکتے ہیں ململ کا کپڑا نہیں ہے تو کوئی بھی ریشمی باریکٹ پٹے جو ہوتے ہیں آپ اس میں ڈال کس کن چوڑ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آلو جو ہیں ہم نے بول میں شامل کر لیے ہیں اور اب باری آتی ہے مسالوں کی مسالے اس ریسپی کے لیے ہمیں کوئی خاص نہیں چاہیے وہ ہنڈی والے مسالے ہیں ادرک لہسن کا پیسٹ ہے تو وہ ڈال لیں نہیں ہے تو آپ ڈرائے جو پاورڈر ہوتا ہے وہ شامل کر سکتے ہیں اس میں اور خشک دھنیا موٹا کٹا ہوا لال مرچ تھوڑی سی چلی فلیکس ڈال لیں ٹیسٹ اچھا کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس میں ڈال لیں آم چور ڈال لیں کوئی بھی چیز آپ اس میں ڈال سکتے ہیں حلدی تھوڑی سی ڈال لیں حلدی نمک اور لال مچ تو ضروری ہیں اس کے لیے تو تھوڑی سی سبز مرچ اور سبز دھنیا اور تھوڑے سے آپ اس میں پودینے کے پتے آپ اس میں بیسن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کون فلار کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے کون فلار ڈال دیا ہے اگر بیسن ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کو تھوڑا ساپ ڈرائی روست کر لیں اور 2 سے 3 ٹیبل سپون شامل کر دیں یا اتنا شامل کریں جتنی آپ ریسیپی بنا رہے ہیں کہ بائنڈنگ جو ہے وہ ہماری اچھے سے ہو جائے تو کون فلار یہاں پہ میں نے شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے کر لیں گے مکس دینہ ہو تو وہ بھی آپ ریسیپیز میں شامل کر سکتے ہیں دھنیا تو ہوتا ہی ہے اس کو ہم شامل بھی کرتے ہیں ہر چیز میں اور کورینڈر اگر ہو تھوڑا آپ کے پاس ڈرائے ہوں تب بھی ٹھیک ہے اگر اس کا نیاز بوجھ اس کو ہم کہتے ہیں اس کے پتے آپ کو تھوڑے مل جائیں گھر میں لگا ہوتا ہے بعض گھروں میں تو آپ 4 سے 5 پتے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیسن اور پیاس کے گرین لیو بھی شامل کر سکتے ہیں یہ چیزیں شامل کرنے سے ٹیسٹ جو ہے وہ ریسیپی کا کافی اچھا ہو جاتا ہے لیکن جن دنوں میں آپ کو نہ ملیں یہ چیزیں آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں بس نمک میں چھوڑ کچھ چاٹ مسالہ ڈالیں آپ اس میں تو بہت مزیدار سی ریسیپی بن جائے گی تو دیکھیں جی بہت چھوٹے چھوٹے سائز کے اس کے ہم بول بنا لیں گے اور یہ بلکل بھی نہیں کھولیں گے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم ان کو بنا رہے ہیں اور گھی جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے ساتھی تو یہ دیکھیں سائز جو ہے آپ اپنے ہی ساتھ سے بنا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ تھوڑے چھوٹے سائز میں ہی بنائیں اور ہلکا سائز کو دبا کے آپ بنائیں کوئی گھی کو ہمیں ہاتھ کو گھی وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایزیلی جو ہے آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں جو پہلی دفعہ بھی یہ ریسیپی بنا رہے ہیں وہ بھی اس کو بہت ہی پرفیکٹری سے بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوگا تو دیکھیں جی گھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جیچہ یہ گھی گرم ہوگا اس میں ہم شامل کر دیں گے ان کو تو وہ گھی گرم ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آلو جہاں وہ ہمارے پاس کچھے ہیں تو میڈیم فلیم پہ اب ہم ان کو فرائی کریں گے تو جب گھر میں کچھ نہ ہو اور آلو تو موجود ہی ہوتے ہیں سب کے گھروں میں الحمدللہ تو آپ اس ریسیپی کو بنا سکتے ہیں چائے کے ساتھ یا ویسے کچھ کھانے کو دل کریں تو آپ اس کو بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں تو جی دیکھیں اچھا سا گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ فرائی ہونے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لیں گے ویسے کیونکہ سائز جو ہے وہ ہم نے ان کا بہت مناسب بنایا ہے تو جی دیکھیں جیسے یہ ریڈی ہوں گے تو ہم ان کو نکال لیں گے اور آپ لوگوں کو چیک کرواتے ہیں ان کی فائنل لک تو ویڈیو اگر آپ لوگوں کو یہاں تک پسند آ رہی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی ضرور کریں اور مزید اچھا اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کا ویزر ضرور کریں آپ کو وہاں پہ بہت ہی کام خرچ اور آسان سانسی ریسپیز جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی جس کو آپ افطار میں بنا سکتے ہیں مہمان آ جائیں تب بھی بنا سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم آپ ان کو بنا سکتے ہیں یا بنا کے بچوں کو لانچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں تو جی دیکھیں یہاں پہ باتوں ہی باتوں میں بہت اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے ان میں بس ان کو آپ نے تیز آنچ پہ فرائی نہیں کرنا اس بات کا خیال رکھنا ہے تو جی یہ دیکھیں بس تھوڑا ٹائم اور لگے گا اور ہم ان کو نکال لیں گے تو آپ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو کیچپ کی ریسپی بھی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی ضرور اس کو بھی آپ وزٹ کریں اور ریسپی کو ضرور بنائیں بھی اور میری آج کی یہ اگر چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی کوشش آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید اچھ اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس سے یہ ہوگا کہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ٹائم پہ مل جائے گا اور آپ میری ویڈیو کو آوچ کر سکیں گے تو ایک دفعہ پھر ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ویڈیو پسند آئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں جزاکل